اور ہم یہ میسیج دیں پڑوسی ملک انڈیا کو بھارت کو کہ آپ امن پسند لوگوں کو اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں لیکن پاکستان وہ جگہ ہے جو امن اور اسلام کا پیغام دینے والوں کو محبت اور پیار دے کر اپنے پاس بٹھاتا ہے اور اگر پھر میں اس سے آگے جاؤں تو احمانستان کے کونسا جنرل بھی یہاں موجود ہے اور آج یہاں قومی طرح آنے پر یہ کھڑے ہوئے تھے ماشاءاللہ میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے کھڑا کرا دیا تھا دل سے کھڑے ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جب غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کئی سوالات کا جواب خوابوں اور خیالوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقائق اور سمجھانے کے لیے کی جاتی ہیں اور اس میں سے کچھ لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کی دل ازاری ہو جاتی ہے تو کچھ نے کہا کہ انہوں نے دو شہزادوں کی بات کی ہے کسی نے کہا کہ انہوں نے یزید کے بارے میں کوئی بات کی ہے کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ یہاں ہماری ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے یہاں کرسچن برادری سے تعلق رکھنے والے سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے پارسی برادری سے تعلق رکھنے والے اور اسمائنی برادری سے تعلق رکھنے والے تمام اقلیتوں سے تعلق رکھنے والوں کی نمائندگی آپ کو آج اس گورنر ہاؤس میں نظر آ رہی ہے اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی سپورٹ حاصل رہتی ہے اور ہماری جو ایم کیو ایم پاکستان ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کے جو لیکن پھر انیز بھائی یہ نہ کہہ دیں گے آپ نے سب کے سامنے کہہ دیا لیکن ہمارے سبے سلار جو ہیں وہ انیز قائم خانی بھائی ہیں موجود ہیں جو کچھ ہو سکے گا کریں گے مجھے اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بارہ ربیہ بنوالے میں اس منصف پر بٹھایا اور میں اپنے پیارے آقا کی تعلیمات تصیرت اور سیرت پر عمل کرتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ عوام کے لیے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں اور جب میں بعد اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہوں تو پھر میں نواسہ رسول کی بات کیوں نہ کروں اور میری نظر میں شہزادہ تو صرف ایک ہی ہے اور وہ ہمارے پیارے نواسہ رسول ایسے جن کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم یا حسین اور جب کربلا کا واقعہ یاد آتا ہے تو خون کے آنسوں دل روتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ ان کی جگہ وہ نہ ہوتے شاید میں ہوتا موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں کوئی تقریر نہیں کروں گا بلکہ میں صرف دو باتیں کر کے کوشش کروں گا کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں اور خاص طور پر آج کے جو مہمان خصوصی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ہیں ہم انہیں سنیں اور میں یہاں آپ سبھی کو جو ناظرین ہیں سامین ہیں خواتین و حضرات ہمارے تمام ہی بینونی ممالک کے سفارتکار جو یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو اور یہاں اسٹیج پہ ہمارے جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات جو آج یہاں سب جمع ہیں ان سب کو گورنر ہاؤس آنے پر خوش حامدید کہنا دوسری بات جب مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں تو میری بھی خواہش تھی کہ وہ جب کراچی تشریف لائیں تو گورنر ہاؤس میں ان کے شایانِ شان ایک تقریب کا میں انعقاد کروں اور اس کے انعقاد کے لیے جب ہم نے تیاری شروع کی تو کچھ ایسی ٹیلیفون کاؤز مجھے موصول ہوئی جس میں کچھ ایسی باتیں تھیں جن کو میں آپ سب سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کچھ دوستوں نے کہا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آ رہے ہیں اس سے اچھی کوئی بات ہے ہی نہیں ہمیں آپ نے ضرور بلانا ہے اور ہمارے دوست بھی آنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمیں انہیں سننے کا موقع دیجئے گا لیکن کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ آپ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو بلا آ رہے ہیں انہوں نے تو کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے ہماری بڑی دل آزاری ہے تو میں نے ان سے سمجھنے کی پوچھنے کی کوشش کی تو کچھ نے کہا کہ انہوں نے دو شہزادوں کی بات کی ہے کسی نے کہا کہ انہوں نے یزید کے بارے میں کوئی بات کی ہے اور معاملہ ایسا تھا کہ کچھ لوگ استعال کی بات کر رہے تھے تو میں نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی ٹیم سے بات کی جو کہ ابھی اسٹیج پر موجود ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جب غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کئی سوالات کا جواب خوابوں اور خیالوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقائق اور سمجھانے کے لیے کی جاتی ہیں اور اس میں سے کچھ لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو جاتی ہے لیکن میں نے صرف اس بات کو ہی مناسب نہ سمجھا بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر میں نے ہمارے بہت ہی محترم اور میرے ایسے شفید بڑے بھائی بزرگ مفتی عبد الرحیم صاحب سے رجوع کی مفتی عبد الرحیم صاحب نے میری حوصلہ افضائی کی اور انہوں نے کہا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جو کام کر رہے ہیں عالم اسلام میں جس تبلیغ کا اور لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں انہیں ضرور آنا چاہیے بلکہ میں خود آ کر ان کے اور آپ کے ساتھ اس تقریب میں بیٹھوں لیکن اس کے بعد میں نے اور بات کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی بات کو سنتے ہوئے یہ سوچا کہ یہ اس سندھ کی جو سوپیاؤں کی دھرتی ہے اور جہاں اس شہر کی معیشت کا حب یہ شہر کراچی جہاں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب تشریف لا رہے ہیں تو تمام ہی مقاطف فکر کے لوگوں کو بات چیت کی جائیں تمام اقلیتوں کے لوگوں سے بات کی جائیں اور ایسا ہو کہ تمام ہی لوگ ایک سٹیج پر ساتھ بیٹھے ہو اور اس شہر کراچی اور اس سوبہ سندھ سے امن پیار محبت اور امانگی کا پیغام پڑوسی ملک بھارت تک چلا جائے اور ہم یہ میسیج دیں پڑوسی ملک انڈیا کو بھارت کو کہ آپ امن پسند لوگوں کو اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں لیکن پاکستان وہ جگہ ہے جو امن اور اسلام کا پیغام دینے والوں کو محبت اور پیار دے کر اپنے پاس بٹھاتا ہے اور جب اس بات کا ذکر میں نے میرے بہت ہی پیارے میرے بہت ہی بڑے بھائی علامہ شہنشاہ نکوی صاحب سے کیا تو کیا ہی بات ہے کہ انہوں نے بھی پاکستان میں آئے ہوئے اسٹیٹ گیسٹ اور ہمارے اونوریبل ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو ویلکم بھی کہا یہاں آنے کا وعدہ بھی کیا اور آج میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں بہت ہوں کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں دو باتیں ضرور کروں گا تو میں نے ان سے کہا کیوں نہیں آپ اپنے دل کی بات ضرور تھیں پھر اس کے ساتھ میرے بہت ہی پیارے دوست بلکہ میں یہ کہوں کہ ہم دونوں کالیج بیلو بھی ہیں آمز میں تو یہ بات غلط نہ ہوگی اور جب میں نے پہلا کاروبار اس شہر میں شروع کیا صدر میں تو میری خواہش تھی کہ اس کا اقتداء شاہ احمد نورانی صاحب کرے تو ان کے والد محترم نے میرے پہلے کاروبار کا اقتداء کیا اور ان کے بیٹے عویس نورانی بھائی یہاں موجود ہیں جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں ہمارے لیے قابلِ بقر ہیں قابلِ عزت ہیں اور کیوں نہیں ہم یہاں بیٹھ کر ایک ایسا پیغام دیں جو کہ محبت کا پیغام ہے تو آج آپ کے سامنے وہ بھی تشریف فرما ہیں میں ان کا بھی دل کی اتاگیا ہائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں اور میرے دل کے بہت قریب یعنی میں یہ کہوں کہ میں اپنے تھوڑے بہت غم بھی ان سے شیئر کر لیتا ہوں اور ان کے والد صاحب کا اگر میں آج ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں اس تقریب کو میں مکمل نہیں کر باؤں اور وہ ہے ہمارے مفتی نئین صاحب جو کہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن ان کے دونوں صاحب زادے مفتی نومان اور مفتی فرحان جو کہ جامعہ بن نوریا سے جن کا تعلق ہے اور میرے دل کے بڑے قریب جب میں نے ان سے فون کیا تو مفتی نومان صاحب کیونکہ ملک سے باہر ہیں لیکن ان کے بھائی مفتی فرحان صاحب یہاں موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گدستہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اگر میں اس کو اور آگے بڑھا ہوں تو یہاں میرے بہت ہی پیارے دوست ایکسیلنسی ہمارے ایران کے کاؤنسل جنرل نوریاں صاحب بھی موجود ہیں اور پھر میں کہوں تو میرے پیارے میرے دوست سعودی عرب کے ایکٹنگ کاؤنسل جنرل بھی یہاں موجود ہیں یہاں جی دونوں ہمارے پاس تو مولانا بشیر فاروقی اور دفرہ ابباد بھی ساتھ بیٹھتے یہی تو پیار ہے اس گورنر ہاؤس کا لیکن میرے سعودی عربیہ اور ایران کے دونوں ایکسیلنسی کاؤنسل جنرل یہاں موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میرے ترکیہ کے میرے بھائی جمال سانگو صاحب یہاں موجود ہیں یوئی کے کاؤنسل جنرل یہاں موجود ہیں قطر کے کاؤنسل جنرل یہاں موجود ہیں میرے بھائی ملیشیا کے کونسا جنرل یہاں موجود ہے کوئت کے کونسا جنرل یہاں موجود ہے بہرین کے کونسا جنرل یہاں موجود ہے عمان کے کونسا جنرل یہاں موجود ہے اور اگر پھر میں اس سے آگے جاؤں تو عمانستان کے کونسا جنرل بھی یہاں موجود ہے اور آج یہاں قومی ترانے پر یہ کھڑے ہوئے تھے ماشاءاللہ میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے کھڑا کرا جیئے تھا دل سے کھڑے ہوئے لیکن اگر میں اور آگے کی بات کروں تو آج آپ دیکھیں کہ یہاں مصطفیٰ کمال بھائی موجود ہیں تو میرے شاہی سید بھائی بھی یہاں موجود ہیں اور اگر میں بات کروں کہ آج ڈاپٹر زاکر نائی صاحب یہاں عجیب ماحول ہے کہ ہر شعبے سے ہر مسلح سے ہر مسلح سے تعلق رکھنے والا شخص آج یہاں اس گورنڈر ہاؤس میں موجود ہے اور پھر آخری بات یہ کہ جب ان سب نے میرا دل بڑھا کر کے ہاں کی تو پھر میں نے ایک اور حمد کی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ یہاں ہماری ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے یہاں کرسچن برادری سے تعلق رکھنے والے سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے پارسی برادری سے تعلق رکھنے والے اور اسمائنی برادری سے تعلق رکھنے والے تمام اقلیتوں سے تعلق رکھنے والوں کی نمائندگی آپ کو آج اس گورنڈر ہاؤس میں نظر آ رہی ہے میری بہنیں مائیں بھی یہاں بیٹھی ہیں دوست اور بھائی بھی بیٹھے ہیں میں ہمیشہ اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی سپورٹ حاصل رہتی ہے اور ہماری جو اینڈ کیو ایم پاکستان ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کے جو لیکن پھر انیز بھائی یہ نہ کہہ دیں گے آپ نے سب کے سامنے کہہ دیا لیکن ہمارے سبے سلار جو ہیں وہ انیز قائم خانی بھائی یہاں موجود ہیں اور ہمارے جو جام صاحب ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جام قائم صاحب اور ہم سب کے کیونکہ مشہوری ہو چکا ہے تو عرشد ولی محمد صاحب جو کہ میں شاروخ خان کہتا ہوں وہ بھی یہاں موجود ہیں شہباز زہیر صاحب اسلام آباد سے تشریف لائیں تو بس مقصد یہ تھا بات بتانے کا کہ آج میرے لیے ان دو سالوں میں سب سے اہم دن ہے لیکن اگر میں ایک شخصیت کا ذکر نہ کروں تو پھر گھر جانا مشکل ہو جائے کہ وہ کہے گی کہ سارا تمہیں امادہ تو میں نے کیا تھا اور تم نے میرا نام ہی نہیں لیا اس میں کوئی دو رائے نہیں جب میری نئی نئی شادی ہوئی اور رمضان کا مہینہ آیا تو جو میری بیگم ہے بیگم صاحبہ وہ صرف پیس ٹی وی لگا کریں تو میں چڑھ جاتا تھا میں نے کہا بھئی دو گھنٹے ہو گئے پیس ٹی وی تو چینج کر دو کہتے ہیں میں ڈاکٹر زاکر نائک شاپ تو سن رہی اور اس میں کوئی دائے دو رائے نہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ چائیں کچھ بھی ہو جائے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آئیں گے اور ہمارے یہاں پروگرام کریں گے میرے والد محترم اور میری والدہ صاحب ابھی یہاں بیٹھنی ہیں میں سبی کو خشاندید کہتا ہوں اور خاص طور پر میں شکریہ آزا کروں گا آخر میں ہمارے مفتی عبد الرحیم صاحب جامد الرشید کے آج جن کی حمد سے جن کی سپورٹ سے یہ بہترین پروگرام منقل کیا گیا ہے مفتی صاحب میں آپ کا دل کی اطاق کہنا یہ شکریہ آدھا کرتا ہوں میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی جو بیٹے ہیں ان کو بھی یہاں ملکم کرتا ہوں ماشاءاللہ میں نے ان کو سنا ہے اور میں اگر یہ کہوں کہ وہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی ریپلیکہ ہیں اور انہی کی طرح اسلام کو پھیلا رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب میں آپ کو آپ کے بیٹے کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جو کہ آج یہاں موجود ہے شکریہ آدھا کرتا ہوں انتظامیہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں پولیس کا ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کا سندھ گورمنٹ کا جنہوں نے بہترین انتظامات کیے اور ہم آج آپ کے ساتھ ہیں میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس دل کے ساتھ کہ ہم سب ملجر کر اس پاکستان کے لیے اور اپنے مذہب اسلام کے لیے جو کچھ ہو سکے گا کریں گے مجھے اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بارہ ربیہ بنوالے میں اس منصف پر بٹھایا اور میں اپنے پیارے آقا کی تعلیمات بصیرت اور سیرت پر عمل کرتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ عوام کے لیے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں اور جب میں بعد اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہوں تو پھر میں نواسہ رسول کی بات کیوں نہ کروں اور میری نظر میں شہزادہ تو صرف ایک ہی ہے اور وہ ہمارے پیارے نواسہ رسول ایسے جن کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم یا حسین اور جب کربلا کا واقعہ یاد آتا ہے تو خون کے آنسوں دل روتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ ان کی جگہ وہ نہ ہوتے شاید میں ہوتا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان پائندہ بات پاکستان زندہ بات موسیقی